السلام علیکہ عبدالصالح المطیع للہ والرسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے خادم خاص اور صحابی خاص حضرت عباسل جن کا نام عبدالصالح بن صالح جو کہ عباسل کے نام سے مشہور ہیں ان کا روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے سے دو فرسا کے دوری پر موجود ہے آپ امام رضا علیہ السلام کے خادم خاص بھی تھے اور یار خاص صحابی خاص تھے اور آپ تمام امام رضا علیہ السلام کے اسرار سے آگاہ تھے اور آپ مدافع تھے یعنی معارف اہلیبت علیہ السلام کے مدافع تھے اور احیاغر تھے آپ حیاء بخشتے تھے معارف اہلیبت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت دور دور تک سفر کر دیتی یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر رہلت فرما گئے شاہ خوراسان کے پاس خوراسان میں آپ جو ہے محدث بھی تھے بہت بڑے شیعہ محدث اور علم کلام میں بھی بہت زیادہ آپ کا عالم دین بھی فقیح بھی فاظل بھی اور راوی بھی تھے سقہ یعنی جس پر اعتقاد کیا جا سکتا ہو راستگو بھی تھے معتمت تھے امانتدار تھے اور حدیث نقل کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ زیرت تھے سالح بارسا اور بنی عباس بنی امیہ کے دونوں دیکھے اپنے تو امام رضی اللہ علیہ وسلم کے جو جو خادم خاصے عباسل کے نام سے ان کی زیرت عباس کر رہے ہیں ایران میں امام رضی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے دو فرصہ کے دوری پر موجود ہیں حدیث نقل ہم سب کو بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ اسی طرح سے عفا کرنے کی توفیق انہائیت فرمائے اور جب وہ آئیں گے تو ہمیں ان کے انصار و عمر شمار کرنے اور اس کے بعد جو فرائض وہ ہمیں سونپیں گے ہمیں ان کی پاسداری کرنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق انہائیت فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجه